ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سبسکرائب کریں وہ پہلے ہی دی جائے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے بیس لاکھ کروڑ کے پیکج کا بھی اعلان کیا اور اس کی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے اس پیکج میں الگ الگ سیکٹر کو مدد دینے کی بات کہی ہے لیکن ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ فیلحال ٹوٹی ہوئی ارث وابستہ پر کورونا کی مار جو پڑی ہے اس مار کا کتنا اور زیادہ اثر لوگوں پر پڑے گا کتنا زیادہ اثر جنتہ پر پڑے گا کسانوں پر پڑے گا تو ہم حلہ بول میں جنتہ سے یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیس لاکھ کروڑ کے پیکج میں کس کے لیے کیا ہونے والا آپ کو کیا لگ رہا ہے کس سیکٹر کو ملے گی کتنی آرثک سہیتہ اور کسانوں کو آرثک پیکج سے کتنی امید ہے آپ دیکھئے ہم بات کسانوں کی بھی کر رہے ہیں کیونکہ کسان اس دیش کی ریڈ ہے کسان جو ان اگاتے ہیں اس سے پورے دیش کا پیٹ بھرتا ہے تو یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ کسانوں کو آرثک پیکج سے کتنی امید ملے گی اور سرکار کے آرثک پیکج پر آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ آرثک پیکج اتنا صحیح ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت تھی اور کورونا سنکٹ میں سرکار سے آپ کی مانگ کیا ہے تو لگاتا ہم جنتہ سے یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیس لاکھ کروڑ کے آرثک پیکج کا اعلان پردھان منتری اندریندرموڈی نے کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلال اپنے پردیش میں کس طرح کی ستھیتی آپ محسوس کر رہے ہیں اور کنکی نقشتروں میں آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ دیائیتیں دینے کی آوشکتہ ہے یا پھر جس پیکج کا پردھان منتری اندریندرموڈی نے اعلان کیا ہے وہ پیکج آپ لوگ کس طرح سے سویدھا جنرک مان رہے ہیں کس طرح سے سہولیت سے بھرا مان رہے ہیں اور دیکھئے ہریانکی سی منہورلال نے ٹویٹ کر بھارویکت کیا ہے پی ایم دیندرموڈی کا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پیکج پردھان منتری اندریندرموڈی کی اور سے دیا گیا ہے دیش کی ارثویوستہ میں اور دیش کے وکاس کی گتی میں ایک اہم بھومی کا نبھائے گا اور یہی لگاتار کہا جا رہا ہے کہ کورونا کا جو چوتھا چرن ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور 18 مئی سے پہلی اس کی جانکاری تمام دیشواسیوں کو دے دی جائے گی کہ کنکن اکشتروں میں کیا کا ریایتیں ہیں جن سے سہولیت ملے گی اور کسانوں کو اگر یہ آرثک پیکج کے ذریعے کوئی ساہیتہ دی جاتے تو دیکھیں کسانوں کی آئے پر کتنا اثر پڑے گا کسانوں کو کتنی داحت ملے گی تو اس وقت جو بھی ہمارے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سا جڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے بیچار ہم تک سانچا کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ضروری ہو جاتا لوگ ڈاؤن کے بیچ تمام نیموں کا پالن کرنا سوشل ڈسٹرنسی کا پالن کرنا فیزیکل ڈسٹرنسیگ مینٹین رکھنا اور آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ہے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور انہی بڑھتے آنکڑوں کے بیچ میں کل رات آٹھ بجے پردھان منتری درندر موڈی نے راست کو سمبودت کیا اور اسی کے ساتھ ان کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگ ڈاؤن جو ہے تیسرے چرنڈ میں پھر حال چل رہا ہے اور چوتھے چرنڈ کی اس کی شروعات ہوگی اور اسی کے ساتھ سا دیکھئے ہم تمام درشکوں سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بیس لاکھ کروڑ کے پیکش کا اعلان پردھان منتری درندر موڈی نے کیا ہے کتنا سوویدھا جنک ہوگا کتنا لابتہ ہے کسدھ ہوگا اور خاص طور پر الگ الگ اکشیتروں کے لیے کس کس طرح سے یہ پیکیج دیکھا جائے گا بات اگر کشی اکشیتروں کی کرے تو دیکھیں کشیتروں میں بھی کسانوں پر لگاتار سنکٹ گہرایا ہوا ہے بات اگر سرسوں کی فصل کی خرید کریں یا پھر گہوں کی فصل کی خرید کریں تو لگاتار کسانوں کے اُر سے شکایتیں آ رہے ہیں کہ اب کی بار جو اون لائن پیمنٹ سسٹم کیا ہوا ہے یہ ایکسپیریمنٹ کے طور پر کرنے کا وقت نہیں تھا کسانوں کو آردیوں کے ذریعے ہی ان کی آئے دینی تھی تو لیکن سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ آردیوں سے جو سمپرک ہے وہ فلحال کسانوں کا رہے گا لیکن جو پیمنٹ ہے وہ سیدھی کسانوں کے خاتے میں جائے گی اور سرکار کیوں سے بھی لگاتار کہا جارہا کہ سرکار راجس و گھاٹے سے جوج رہی ہے تو ایسے میں کسانوں کی جو پیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہو سکتی ہے لیکن کسانوں کی پیمنٹ ہوگی ضرور اسی کے ساتھ کسانوں کو آردھک پیکج سے کتنے امید ہیں یہ بھی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سرکار کی آردھک پیکج پر آپ کی کیا رائے ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیکج کس طرح سے لابدھائک سدھ ہو سکتا ہے جنتہ کے حط میں لگ رہا ہے اور کورونا سنکٹ میں سرکار سے آپ کی کیا کچھ مانگے ہیں کیا کچھ آپ چاہتے ہیں کیا سمسائیں ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو کہاں محسوس ہو رہا ہے کہ اور کہاں پر سرکار کو ریایتے دینے کیا عوشکتہ ہے کہاں پر چھوٹ دینے کیا عوشکتہ ہے یا کن کن سیکٹروں میں سرکار کو اپنا بجٹ اور بھڑھانے کی عوشکتہ ہے بات دیکھیں اگر سواستہ بھاگ کیے کریں تو لگاتار سواستہ سیواؤں کا جو سنکٹ ہے وہ بھی منڈرائیا ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کہ کہیں پر آئیسولیشن وارز کی کمی ہے سرکاری سکول اسپتال بھی تبدیل کیے جا چکے ہیں آئیسولیشن وارز میں تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ سنکٹ گہرائیا ہوا ہے اور لگاتار جنتہ کی اور سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سرکار جنتہ کو تمام صبح دہ مہیا کروائے جو جو فلحال نظر آ رہی ہیں بات اگر کسانوں کی کرے تو لگاتار کسان بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ کسانوں کے لیے بھی سرکار کوئی نہ کوئی ریایت ضرور دے کیونکہ دیکھئے کسانوں فلحال گہوں کی فصل کے کٹائی کر چکے ہیں اور منڈیوں میں فلحال یہ ہوں بھی پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور تمام درشک جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سے جوڑ سکتے ہیں ہمارا نمبر لگاتار ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم تک اپنی سمسیاں جو ہے وہ بھی سانجا کر سکتے ہیں اور آپ کے بیچار کیا ہیں فلحال کے پردرشک کو دیکھیں تو دیکھئے لوگ ڈاؤن کا یہ تیسرا چرن ہے اور تیسرے چرن کے ساتھ ساتھ پرواسی مزدور بھی لگاتار اپنی گرہ راجہ جانے کیلئے سنگھرشت نظر آ رہے ہیں اور اسی بیچ پردیش سرکارے بھی پرواسی مزدوروں کو ان کے گرہ راجہ بھیجنے کیلئے لگاتاریں کوشش کر رہی ہیں لگاتار پریاثرت ہیں پرینس کے ذریعے بسوں کے ذریعے پرواسی مزدوروں کو ان کے گرہ راجہ گرہ جلے بھیجا جا رہا ہے لیکن باوجود اس کے لگاتار پرواسی مزدوروں کی اور سبھی کہا جا رہا ہے کہ سرکار کوئی نہ کوئی جو سوویدھا ہے وہ پرواسی مزدوروں کو بھی دے چاہے وہ رہائشی ویبستہ ہو چاہے وہ کسی بھی طرح سے خانپان کی ویبستہ ہو کیونکہ اب جو سامجک سنسطھائیں ہیں وہ بھی لوگ ڈاؤن کے تیسری چرن کے ساتھ ان کی جو ساہتہ ہیں وہ کرنی کم کر چکی ہیں تو کارکرم کے پہلے کالر رمیش کمار جھجر سے ہمیں سجوڑ گئے ہیں رمیش آپ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کیا رہا ہے آپ دینا چاہیں گے رمیش جی رمیش آپ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں کیا رہا ہے جی 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 میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں میں بلکل آپ کی پہلے تو میں دنیاواز کرتا ہوں کہ آپ گراؤن ریپورٹ جو دکھاتے ہیں پورے زمینی سر پر آپ کام کر رہے گی اس کے لیے میں دنیاواز کرتا ہوں بہت شکریہ رمیش جی تو بتائیے کہ سرکار نے جو آردھک پیکج کا اعلان کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کس طرح سے آپ اس پیکج کو دیکھ رہے ہیں رمیش جی تو چلی رمیش جی سے ہمارا جو سمپرک ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اور سمواد نہیں ہو پایا ان سے تو دیکھیں کسانوں کو آردھک پیکج سے کتنی امید ہے تو تمام کسان جو اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری سے جڑ سکتے ہیں اور نمبر جو ہے ٹی وی سکرین پر لگاتار فلیش ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ ہم تک اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں اپنی سمسہ سے ہمیں اوگت بھی کرا سکتے ہیں تو ہلا بول میں لگاتار ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو آردھک پیکج کا اعلان سرکار نے کیا ہے یہ کتنا لابدھائک مانا جائے کس طرح سے جنتہ کے لیے یہ سہولیت بھرا مانا جائے ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور جتنے بھی درشق اس وقت اس کاریکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنی سمسہ ہم تک سانجھا کر سکتے ہیں اپنے ویچار ہم تک سانجھا کر سکتے ہیں اپنے سلشاو ہم تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے یہ جو کاریکرم میں جنتہ کا کاریکرم ہے اور اس میں ہمیشہ کی طرح آبام ہمارے سا جڑتی ہے جنتہ ہمارے ساتھ جڑتی ہے اور اپنی رائے ہم تک پہنچاتی ہے جنتہ اور بات ہم کسانوں کی کر رہے ہیں اور اگلے کالر بلجیت سنگھ ہمارے سا جڑ گئے ہیں بلجیت آپ کاریکرم میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہیں گے بلجیت نمسکار دی جی نمسکار یہ تو آپ نے جو کاریکرم سلاحیت یہ بہت بڑیا ہے بہت شکریہ بلجیت اور آپ دوریانا اس میں پیکٹ کے بارے میں بات ہے تو اس پیکٹ کو بالکل صحیح طریقے سے یوز کیا جائے ہم گلت آدمیوں کو تو گلت اس کو یوز کریں اس کو پیکٹ اس کو سویدہ نہیں ملنی جائیے اس کو ہم جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں کو اس کے بارے میں سرکار میں پیسے کی سوز لینگ دے گئے اور جس کو پیسہ اس کا ملے بہت سوز سمجھ کے قطم اٹھانا سائیے اور یہ بہت ہی ایک ہمارے مکشہ منتری نے جو پیسہ ملا ہے یہ بہت ہی مکشہ منتری ایک بڑیا مکشہ منتری ہمارے اریانہ کے ہیں اور پردان منتری نے بھی اریانہ کو جیادہ جیادہ پیکٹ دینے کی گوزنا کریں گے بلجیت آپ کیا کیا سمجھے ہیں دیکھ رہے ہیں کسانوں کی جوانوں کی یا پھر پرباسی مزدوروں کی تو یہ جو پیکج ہے یہ خاص طور پر کس سیکٹر میں انویسٹر ہونا چاہیے بلجیت مزدوروں کی سمجھے ہیں جی کسانوں کو جو گیوں کی پھر انہوں نے منڈی میں بیسی تھی ان کو پیسے نہیں مندری ان کو پیسے دنسی سے دنسی دیا جائے جس سے وہ اپنا اگلی پھر کے لیے اگلی پھر کی بھوائی کے لیے خات بیج کے لیے ان کو پیسہ منج جائے اور کسان اس پیسے کو اپنا دنسی کو دودھ کے لیے یوز کرتا ہے دودھ بیس کسی کو بیس لینے کی ضرورت ہے کسی کو خات بیج لینے کی ضرورت ہے کسی کو ٹریکٹر لینے کی ضرورت ہے تو کشانوں کو یہ پیسہ زمدی سے زمدی ملنا صحیح اور بلجیت آپ کے اردگیرد آپ جو مزدوروں کی پریستی دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیہاری مزدوری وہ موٹر سائیکلوں پر لینے کے لیے گیون جاتے ہیں اور سراب کی بوتر خریج گے لاتے ہیں انہیں کو بیچ کر یہ ٹھیک نہیں یوز ہو رہا جیس کو ٹھیک یوز کیا جائے جو گریب ہے انہی کو یہ مطلب پیسہ ملے جی ایسے مطلب خراب مت کرے سرکار اس کو ہاں تو جا کے تیکھو جی گاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی گریب نہیں ہے سب اپنی طرح سے وہ ہیں سارا جنتات کھیل ہے کام نہیں کرتے سرکار نے ان کو نیتے اس میں لیا گیا ہے جنتہ لوگ ڈاؤن کے چلتے کیا جاگرک نظر آ رہی بلجیت آپ کے ایک شیط رکھی جی چلیے لگاتار ہم جنتہ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کہا پر کیا کچھ پرستیتی انہیں نظر آ رہی ہے اور اس پیکیج کو لے کر جنتہ کا کیا کچھ وچار ہے کیا جنتہ کہنا چاہ رہی ہے فیلحال وقت کے بریکہ حلا بول میں فورا حاضر ہوں گے بریکہ بریکہ بول میں ایک بار فر آپ سب ہی کا سواگت ہے لگاتار ہم جنتہ سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیکیج پردھان منطری نرینڈر موڈی کی اسے دیا گیا ہے اس کو لے کر جنتہ کیا کچھ کہتی نظر آرے جنتہ کے کیا کچھ بچار ہیں اور آپ دیکھیں کہ فیلحال کسانوں کی پرستی کسی سے چھپائے نہیں چھپی ہے کیونکہ گہوں کی خرید ہے وہ ہو چکی کہیں پر ہو رہی ہے اور کہیں پر کسانوں کو ان کی پیمیٹ مل چکے کہیں پر نہیں ملی ہے تو یہی بات ہے کہ 20 لاکھ کروڑ کی پیکیج کا جو اعلان لوگ ڈاؤن کے چلتے راجسو گھاٹے سے سرکار جوج رہی ہے تو اسی بیچ لوگوں کی پرتکریہ جاننا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لگاتار لوگوں کی اور سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہیں ریایتیں دی جائیں اور الگ اکشیتروں میں لوگوں کو بھی سہولیتیں دی جائیں کیونکہ دیکھیں سہولیتوں کے بات لگاتا جنتہ کی انہیں سہولیت دی جائیں اسی کے لئے پردھار مطری نے اس پیکیج کا اعلان کیا ہے اور آج چار بجے بیتمنتر نرملا سیتہ رمان پریس کونفرنس کریں گے اور بتائیں کہ جو آرثیق پیکیج ملا ہے کس سیکٹر میں دیا جائے گا کون کون سے سیکٹر کو کتنا پیکیج ملے گا اور کس سیکٹر میں کس طرح کی آوش دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جنتہ سے بھی ہم یہی جانے کوشش کریں کہ آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں اپنے ویچار آپ سانجھ کر سکتے اپنی ویچاروں کے ساتھ آپ اپنی سمجھ سکتے ہیں اور مخاطب کرا سکتے ہیں آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور فیلحال سماج میں کس طرح کی جو ریائیت ہیں وہ محسوس وہ کر رہے ہیں کس طرح کی جو سہولیت ہیں کس طرح کی جو چھوٹے ہیں جو جنطہ کو لگ رہی ہیں کہ اور بھی زیادہ دینی چاہیے اور کس طرح کی ریائیت ہیں جو جنطہ کس کس طرح س وہ اس پیکیج کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ ان ریائیت کو دیکھ رہے ہیں ہلا بول میں فیلال کے لئے اتنا ہی بنے دہیے ہریانانی اس کے ساتھ نمسکار